نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بے شمار نعمتیں اور احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس وقت کی نعمت کی قدردانی کرے اس لیے کہ جو وقت ہاتھ سے چلا جائے گا وہ واپس نہیں آسکتا آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اور امت کو متنبع فرمایا اور وقت تکی قدردانی کی ترقیب فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے اندر وہ حدیث نقل فرمائی ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحة والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گفلت اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ایک صحت اور تندرستی اور دوسرا فارغ وقت ملنا ہم خود سوچ لے کہ ہم پر لاکڈوم کا ایک زمانہ گزر چکا ہے لیکن ہم نے اس وقت کے اندر کیا کیا حالانکہ ہم اس میں کیا کیا کر سکتے تھے اور کہاں تک پہنچ سکتے تھے لیکن فارغ وقت کو گنیمت سمجھنے کے بجائے ہم نے گفلت میں کاہلی اور سستی میں یہ وقت گزار دیا وقت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ عربی شیر میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے الوقت کا صیف اللم تقتعہ قطعاک کہ وقت یہ تلوار کی طرح ہے اگر ہم اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ ہم کو کاٹ ہی دے گا آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم کو پاس کر رہے حالانکہ ہم ٹائم پاس نہیں کرتے بلکہ ٹائم ہم کو پاس کرتا ہے اسی طریقے پر وقت کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے برف کے ذریعے سے کہ وقت برف کے معنید ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا اور اس کو پانی میں اگر ڈال دیا جائے گا تو وہ تھنڈا کرنے کا کام کرے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اور اگر اسی برف کو راستے پر ڈال دیا جائے تو وہ گندگی کرے گا اور کیچڑ کر کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا چنانچہ ایک اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کے کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم آج سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے جو بھی مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے اس کے پیچھے وقت کا ہی دخل ہے کہ ان حضرات نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا نظام الوقات بنایا اور کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے یہ تے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کارنامے انجام دلائے چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان سے ملنے کے لئے حضرات شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے استاذ تشریف لائے اور ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے یہ وقت اپنی تصنیف بیان القرآن کے لئے مقرر کیا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ تصنیف کر کے آتا ہوں تو انہوں نے بھی اجازت دے دی اور وہ گئے اور جانے کے بعد ان کو وہاں جانے کے بعد دل بھی نہیں لگا چونکہ استاذ تشریف لائے تھے وہاں دل نہ لگ سکا اور کچھ لکھ کر وہ آپس تشریف لائے یعنی انہوں نے اپنے اس وقت کا ناغہ نہیں کیا اور جس کام کے لئے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت میں وہ کام انجام دیا تو اسی کی برکت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں سے زائد تصنیفات کی اور وہ چھوڑ کر گئے اور آج امت ان کی اس تصنیفات سے فائدہ اٹھا رہی اور بڑے بڑے علماء اس سے مستفیض ہو رہے ہیں اسی طریقے پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث اور علم حدیث میں ان کا ایک مقام ہے اسماع الرجال کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ پکڑ ہے وہ بھی جب تصنیف کرنے بیٹھتے تھے تو تصنیف کے دوران چونکہ پہلے زمانے میں تصنیف ہوتی تھی وہ لکڑی کے ذریعے سے لکڑی کی کلم ہوتی تھی اب جب لکھتے لکھتے کلم گز جاتی تو اس کو دوبارہ بنانا پڑتا تھا تو جب دوبارہ بنانے کا موقع آتا تو درمیان میں جو وقت بچ رہا ہے اس وقت کو بھی وہ کارامت بناتے تھے اور اس وقت کو اللہ کے ذکر میں اور دروش شریف میں گزارتے تھے تو اس طرح وقت کی قدر کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے بھی ان سے بہت کام لیا اور ایسے ایسی شروعات اسے کے فتح الباری بخاری شریف کی شرعہ انہوں نے لکھی اور ایسی شرعہ لکھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا حجرت عباد الفتح کیا فتح الباری کے بعد بخاری کے لئے کسی شرعہ کی ضرورت نہیں ایسی بڑی بڑی شرعہ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں اللہ نے ان سے تصنیف کرائی اسماع الرجال میں ان سے کام لیا اور خصوصاً حدیث پر بہت زیادہ جو ہے انہوں نے کام کیا تو یہ سب ہوا کیوں تو وقت تک ہی قدر کرنے کی برکت سے ایسے ہی ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ اور اکابر کے پاس تشریف لے جا کر ان سے ایک سوال کرے گا اور ان سے یہ پوچھے گا کہ اگر تم کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اس کے بعد میری موت آنی ہے تو تم کیا عمل کرو گے اور اس کا اس شخص کا مقصد یہ تھا کہ میں اس لئے پوچھوں گا کہ جو یہ بتائیں گے تو اس چیز کو میں اپنی زندگی میں لاؤں گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا چنانچہ یہ شخص اس طرح کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے جو بہت بڑے محدث بھی تھے وہ شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کونسا عمل کرو گے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی زندگی کا جو میں نے نظام الوقات بنایا ہے اس میں ذرا برابر بھی ترمیم نہیں کروں گا جس طرح میں ایک کل زندگی گزارتا تھا آج بھی میں اسی طرح زندگی گزاروں گا کیونکہ میں نے اپنا نظام الوقات ایسے بنایا ہے کہ میں ہر دن کو یہ سمجھ کر گزارتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اس کے بعد مجھے موقع ملے یا نہ ملے اس طریقے سے میں زندگی گزارتا ہوں تو ایسے بڑے بڑے بزرگان دین اور بڑے لوگ دنیا میں گزرے اور جنہوں نے وقت تکی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا بڑا کام لیا تو بس ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کچھ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو وقت تکی قدر کرنا سیکھنا ہوگا چاہے پانچ ہی منٹ کیوں نہ ہو کئی سے ہم کو پانچ ہی منٹ مل رہے ہو تو اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں بھی کچھ کام متعین کرنا چاہے کہ اس پانچ منٹ میں ہم کو کیا کرنا ہے ایک منٹ بھی قیمتی ہے اس لیے کہ ایک منٹ کے ذریعے سے بھی انسان جہنم سے نکل کر جنت کی راستے تک بلکہ جنت الفردوس تک پہنچ سکتا ہے جنہوں نے پوری زندگی گناہگاری میں گزاری لیکن توبہ تائب ہوا ایک منٹ میں اور کلمہ پڑھ لیا اور زندگی اچھی طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا تو ایک ہی منٹ میں وہ جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کی طرف آ گیا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی طرح زندگی گزارنا اور کامیابی حاصل کرنا اور کچھ مقام و مرتبہ پانے کے لیے وقت تکی قدردانی کرنا نہائیت ہی ضروری ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت تکی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین تو اخید عوانا علیہ